اس وقت کی بڑی خبر روس یوکرین ید کے بیچ ولاد میر پوتین ڈبل ٹربل میں فس گئے ہیں جی ہاں شکار ہو گئے ہیں اس ٹربل میں اور روس کی پرائیویٹ آرمی جو کچھ وقت پہلے تک رشیا کا ہی ساتھ دے رہی تھی یوکرین میں فرنٹ لیٹ کرتے ہوئے اس وارڈ میں رشیا کا ساتھ دے رہی تھی اب وہ بغاوت پہ اتر گئی ہے اس ویگنر گروپ نے روس کے کئی شہروں میں قبضہ کرنے کی بات کا ہی ہے روسی سینہ ویگنر گروپ کے لڑا کے آمنی سامنے آ گئے ہیں گولیا چل رہی ہیں روسی سینہ ویگنر گروپ پر ہیلیکاپٹر سے حملہ کر رہی ہے سن بیٹرز وقت کی یادی بات کریں تو جہاں پر ویگنر گروپ کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر بھی روسی سینہ نے دھاوا بول دیا ہے اسے اپنے کب سے بھی لے لیا ہے آپ سے کچھ دیر میں راشپتی پوتن ایک پریس سمبودھن دینے والے ہیں پوتن کوئی بڑے ہی فیصلے کو لے کر جانکاری دے سکتے ہیں ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں ساتھی پوتن کو سینہ ادھکاری جو ہے وہ لگاتار حالاتوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور انہیں پلپل کا اپڈیٹ دے رہے ہیں وہی ویگنر چیف کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ قریب پچاس ہزار لڑاکے ہیں جو مرنے کے لیے تیار ہیں اور تختہ پلٹ کر کے ہی دم لیں گے منیش اسی شبد کے ساتھ میں آپ کا رخ کر رہی ہوں کہ تختہ پلٹ کرنے پر اڑے ہوئے ہیں ویگنر چیف تو کیا یہ ناراضگی منسٹری آف ڈیفنس ڈیفنس منسٹر سے ہے یا پھر راشترپتی سے ہے دیکھیں آپ ویگنر چیف پریگوچن ان کے بارے میں بتا دوں وہ والدبیر پوتین کے بہت ہی کلوزیڈ رہے ہیں ابھی سے نہیں بلکہ بہت ٹائم سے اور یہ سمجھ لیجے کہ پچھلے دو دشک سے ان کی کلوزنس بہت ہی جیادہ رہی ہے اور یہ وجہ ہے کہ جب یہ پوری لڑائی ہوئی یوکرین رشیا وار میں تو فرنٹ فیس کے طور پر جو ویگنر گروپ ہے وہ آگے رہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہی سمجھئے کہ جب ڈیس سیٹسفیکشن لیول منسٹری آف ڈیفنس کے جو ڈیفنس منسٹر ہے سرگو ان کے اور ساتھ میں جب ویگنر گروپ کے چیف کے بیچ اس بات کو لے کے ہوا کہ بیکمت کی لڑائی میں جو لوجسٹک پروائیڈ کروانا تھا اس میں دیری ہوئی وہ نہیں پہنچ پایا ٹائم ٹو ٹائم اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سے 21 مئی سے ڈیس سیٹسفیکشن لیول انکریز ہونے لگا اور اس کی جانکاری کریملین کو بھی دی گئی یعنی وردبیر پوتین کے آفیس کو دی گئی لیکن اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی جب کاروائی نہیں ہوئی تو اسی کے بعد یہ سیٹھی اور بگڑتی گئی اور بگڑنے کے بعد آج سیٹھی اس حالت پر رہے کہ ایک میوٹنی جیسا ہے مطلب آپ ہی سمجھ لیجئے کہ ویدرو ہو گیا ہے اس سمیں رشن آرمی کے اندر ہی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویگنر گروپ کے جو لڑاکے ہیں وہ 35 سے 55 سال کے وہ سبھی پیرا فورسز یعنی پیرا ٹروپرز رہے ہیں اپنے اپنے ٹائم پر وہ سولجرز رہے ہیں رشن آرمی کے اور وہ اسی ایریا میں رہتے ہیں آپ ڈانباس کی لڑائی لے کے لیجئے لوہانس ڈانیسک ان کی لڑائی میں بڑا ایمپورٹنٹ یوگدان ویگنر گروپ کا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جا کر سیٹھی اور بچ سے بتر ہوگی لیکن ایک بات بتائیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرگی لاوروف کے پرتی بھی ناراض کی ہے اگر واقعی میں کیول ڈیفنس چیف کے پرتی ناراض کی ہوتی تو پھر پرکوزن یہ کیوں کہتے کہ ہم ولادمیر پوتین کا تختہ پلٹ کر کے رہیں گے ہم ولادمیر پوتین کو تختے سے ہچا کر رہیں گے یہ قسم انہوں نے کھائی ہے دیکھیں آپ یہ سمجھئے کہ روستوف سے موسکو بہت دور ہے اور اس کی دوری تیہ کرنے کے لیے ویگنر گروپ کو جو کہ ان کا ہیڈ آفیس جس کی تصویریں دکھا رہے ہیں کہ سینٹ پیٹرزبرگ میں وہاں سے کریمبلن تک کا سفر تیہ کرنا بہت مشکل ہے اور مشکت کرنی پڑے گی حالانکہ یہ آپ سائیکلوجیکل وارفیر کے طور پر سمجھ لیجے کہ وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ موسکو کو یعنی ولادمیر پوتین کی کرسی وہ ہلا دیں گے اور تختہ پلٹ کر دیں گے لیکن اس کی سمبھاونا ہے کافی کم ہے لیکن پریشر ایسا بلڈ اپ ہوگا جس کی وجہ سے اس سمیہ رشن فورسز میں میوٹینی کی سمبھاونا ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ویروت ایسا کی ویدرو کے روپ میں یہ کافی زیادہ ایسا بڑھے گا کہ ویگنر گروپ کے اندر جو اس سمیہ جو ایکس سرویسمن ہیں یعنی جو ویگنر گروپ کے جو لڑاکے ہیں اپنے مرسنریز ہیں وہ دراصل رشن مول کے ہیں رشن ہیں اور رشیہ کی مٹی میں پلے بڑے ہیں رشن فورسز کے ساتھ انہوں نے ساری پوری لڑائیاں لڑی ہیں ان کے ساتھ مل کر کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب سب سے بڑا خطرہ ہے تو صرف ویدرو کا اور اسی وجہ سے فیلنگز میوچول ہیں فیلنگز سیم ہیں منیش میں آپ کو روکنا چاہ رہی ہوں اسی بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے پہلے وہ خبر درشکو کو دے دیں اس کے بعد اس چرچہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے دراصل خبر یہ ہے کہ موسکو کے میر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انٹی ٹیررسٹ میجرز کی شروعات وہاں پر کی گئی ہے اور اسی کے تحت سیکیورٹی کا رنفورسمنٹ کیا پیٹل سٹی میں کیا گیا ہے یعنی کی موسکو میں کیا گیا ہے سرگی سو بیانین نے ٹیلی گرام کو لکھتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے وہاں پر حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انٹی ٹیررسٹ میجرز لیے جا رہے ہیں اور موسکو کی سیکیورٹی کو سٹریندن کیا جا رہا ہے ہر ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے جس سے کوئی بھی بہاری طاقت یا پھر یہ مرشنریز گروپ وہاں پر قبضہ نہ کر سکے اس کے علاوہ ایڈیشنل کنٹرولز جو ہیں وہ روڈ میں بڑھا دیے گئے ہیں یعنی کی یہ جو ٹینکوں کی آپ آواجاہی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں موسکو کی وہ اسی کے تحت کی گئی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پبلک ایوینٹس ہونے والے تھے موسکو میں ان کو ہولڈ کرا دیا گیا ہے ساتھ ہی جو یہ سارے میجرز انٹی ٹیررسٹ میجرز سرکار لے رہی ہے اس کو لے کر لوگوں سے بھی منیش اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے لیکن یہ تو اپیل کی بات ہے لیکن شروعات کہاں سے ہوئی منیش ایک بار آپ اس پر آئیں ٹینشن کی شروعات یوکرین کے بخمت جیسا کہ آپ نے کہا وہاں پر ویگنر ٹریننگ کیمپ پر مسائل اٹیک کے ساتھ شروع ہوئی اس حملے میں درجنوں ویگنر لڑا کے مارے گئے ویگنر گروپ کے سرگنا یا چیف ہم جس کی بات کر رہے ہیں پر گزن انہوں نے کہا مسائل حملے میں کریمبلن ہی دوشی ہے لڑای کی شروعات کہاں سے ہوئی منیش اسے اچھے سے سمجھائے دیکھیں یہ آپ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو ایک تصویر ہے یہ جو ہم دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو سدن تھیٹر ملیٹری کمانڈ کا آفیس ہے رستوب میں اس کے ہیڈکوارٹر کے سی تھیک سامنے کا یہ ایریا ہے اور TATBV ٹانک جو ہیں اس سمجھ رشن جو جو ان کے سپورٹ میں ہے جو ان کے ساتھ ہے ویگنر گروپ کے وہ چاروں طرف سے گھیرہ بندی کے ساتھ آپ کو دکھائی دی رہے ہیں اس کے ساتھ وہاں کے جو ستھانیے لوگ ہیں وہ دکھائی دی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ویگنر گروپ کے لڑاکے رستوب شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ ابھی کی سب سے بڑی خبر ہے کہ رستوب ایریا کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے رستوب شہر کی سڑکوں پر ٹینک اور ہتھیار بند سبھی لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں